خاجہ برادران کو زمانت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی کیسر امین برڈ سے متعلق تحقیقات ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنو کی خریداری میں مبینہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائیڈ افسران آج طلب سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنو کی خریداری ہوئی غیر قانونی سوسائٹیاں بچنا پائیں انٹی کرپشن ٹیکنیکل ٹیم اور ال ڈی اے کی ٹیم کی مشترخہ کاروائی ایرم گارڈن، میڈ لینڈ، پارمز، ہاؤسنگ سکین کے دفاتر کو تالے لگا دیے گئے الرحمت پروجیکٹ کا دفتر بھی سربہ مہر کر دیا گیا مسیحہوں نے ہی درندوں کا روب دھار لیا سویسس اسپتال میں پیش آیا اندھو ناغ باقیہ دوران علاج ڈاکٹرز کی مبینہ طور پر خاتون سے زیادتی واقعہ کا مقدمہ تھانا شادمان میں درج سویس اسپتال میں آپریشن کے دوران زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کا الزام جبکہ لاہور نیوز نے امریکل ریپورٹ حاصل کر لی خاتون سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے معاملے کی مزید جانچ پرطال کے لیے ڈی این اے سیمپل فرانزک لیپ کو بھیجوا دیے گئے میڈیکل ریپورٹ کا مطلب علاج گاہیں ہی صحت دشمن اقدامات پر اتھر آئیں سویس اسپتال کے سرجیکل یونٹ 3 میں صفائی کے ناقص انتظامات سویس اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا پنجاب میں سرکاری رہائش گاہوں کا معاملہ پنجاب قابینا نے تحفظات کا اظہار کر دیا وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کا عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کمیٹی تمام سرکاری افسروں کے ذریع استعمال سرکاری رہائش گاہوں کا ڈیٹا مرفت کرے گی کن آفیسرز کو میرٹ اور عہدے سے بڑی رہائش گاہیں الارٹ کی گئی کمیٹی اس پر بھی کام کرے گی دوسرے صبح میں تبدیل ہونے والے افسروں کے ذریع استعمال رہائش گاہوں کی تفصیلات طلب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ملتان میٹرو کا صفائی سترائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹ ہکانے نہ لگانے والے پرائیوٹ ہسپتالوں کے خیلاف ایکشن ہوگا سبائی وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدارت سولیڈ بیسٹ مینجمنٹ کا اجلاد صفائی سترائی کی شکایات پر متعلقہ زونل آفیسر کے خلاف خاربائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بیوٹی کی بنیاد پر کانٹریکٹ دیرے کی حیدار لڑائی جھگڑوں اور سیاسی دشمنی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلتی جو کام حکومتیں آخری سالوں میں کرتی ہیں انہوں نے پہلے تین ماہ میں شروع کر دیئے ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا جماعت اسلامی لاہور کے زیر تمام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں یوٹن کی اس طرح آج کل عام ہے رات گئی بات گئی والی سیاست اچھی بات نہیں نظریاتی ریاست تو صرف نظریاتی سیاست بچا سکتی ہے پاکستان اور اس کے غیور عوام مالیاتی اور مفاداتی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے ووٹ کی قیمت لگانے والے کامیابی کے بعد ووٹن کی عزت نہیں کرتے پی ٹی آئی امیدوار مالک آسد کھوکر کا خطاب پی پی ایک سو اٹھٹھ کے زمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم شہر کے متعدد رہائشی علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار ہاتھ ساتھ کو دعوت دینے لگے لیسکو کا ہیزرڈ فری سٹی منصوبہ کاغذوں تک محدود میوہ اسپتال چوک سے گوال منڈی چوک تک بجلی کے لٹکتے تار لیسکو کی کارکردگی پر سوال یا نشان شہنیوں پر موت کے سائے منڈلانے رکھیں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں مہنگائی نے شہنیوں کو چکرا کرک دیا گائلر گوشت کی قیمت میں ایک دن میں سات روپے فی کلو اضافہ مرکی کے گوشت کی فی کلو قیمت دو سو اسی روپے تک جا پہنچی مہنگائی کے ستائے عوام کو مزید پریشانیوں نے گھیل لیا سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی کریلے اسی روپے شملہ مرچ اسی روپے شل جم اور ٹین ڈیج چالیس روپے ادرک دو سو روپے کلو فر قیمتوں میں ہوشوبہ اضافے پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ فوڈ آتھارٹی حفظانے صحت کے اصولوں پر عمدرامت کرانے کے لیے انیکشن چہر بھر میں چھاپے صدیق مشلی فروش سکی مور برانچ ناکس انتظامات پر سیل الفضل ریسٹورنٹ ٹاؤنچپ بھی سربا مہر ٹالنٹن میں ناکس گوش کے تین پوائنٹس کو تھا لے ہرونسپورا میں راحت بیکری بھی سیل دو پانچ چاپ سے چار سو پیکٹ گھٹکا برامر لنڈا بازار میں سیل میلاج ہرسیاں سویٹر جیکٹس گرم شالیں ہاتھوں ہاتھ پر روک پونے لگے لنڈے کے جوکر دستانے ٹوپیاں اور جرامے بیچنے والوں کی ریڈیو پر رش گرم کھیس کمبل لحاف اور چادرے خریدنے کے لیے بھا ہوتاؤ گاہکوں کا رش بازار سے گزرنا محال منحاج انیورسٹی لاہور کا تیسرا کارموکیشن گوونر پنجاب چوہدری محمد سرور چیمین بورڈ آف گوونرس ڈاکٹر تاہر القادری کی خصوصی شرکت قربہ کو گولڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نماز آ گیا قوم کی ترقی میں تعلیم کاہم کردار ہے گوونر پنجاب چوہدری محمد سرور کا خطاب اولڈ راوینز کا مارکہ راوینز ساغہ کے محمد اشفاق محلن نے میدان مان لیا محمد اشفاق محلن نے پانسو چار بوٹ لے کر موجودہ صدر کو شکست دی راوینز یونائٹڈ گروپ کے امیدوار قاضی آفاق چار سو سر سٹھ بوٹ لے کر ناکام رہے رانہ شہزاد اقبال نائب صدر طیب حسین رزبی جنرل سیکیٹری اور فرخیات پننو خزانچی منتخب ہو گئے انیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے ذریعتمام پنجاب کالج میں انٹر یونیورسٹی ریسلنگ چیمپئنشپ ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیوں کے کھلانیوں کی شرکت شوکت خانم کینسر ہسپتال کے ذریعتمام پولو ان پنگ ٹورنمنٹ دوہزار اٹھارہ ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے پولو کب ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے جیت دیا نیو ایج ڈائمنڈ پینٹس کی ٹیم کو سات پانچ سے شکست دے دی ٹورنمنٹ کی اختتامی تقریب میں میوزک کتھڑکا ائر شو نے بھی تقریب کو چار چاند لگا دیے پاکستان کینن کلب اور پاکستان جرمن شیفرڈ کلب کی جانب سے ڈاگ شو کا انعقاد کیا گیا شوکین حضرات اپنے پالکو کتوں کے ساتھ شرک ہوئے اسی سے زائد کتوں نے ریش میں حصہ لیا آن ائیر آرٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار اور آرگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور مہارت کے ساتھ خونوں کی سجاوٹ کی گئی رنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلچسپی موسیقی موسیقی موسیقی